کہنا سب بڑے عدب کے ساتھ اور معذرت کے سال میں آپ کے جذبات کو ظاہر ہے ہٹ کر رہا ہوں میں اس میں خود بھی ایموشنلی شامل ہوں بیٹے بڑی قریب ہوتے ہیں نا باپ کے تل کے بیٹے کو آج کیسے یاد کرتے ہو کس طرح سے سچی بات اگر ہے تو وہ تو یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو علی عادت ہے اور سوتے ہیں تو علی عادت ہے اس کی قربانی پر سچی بات ہے مجھے اتنا فخر ہے اتنا فخر ہے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کو کیوں دیئے یہ شہادت کا جو رتبہ ہے یا شہادت کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انام ہے اتنا بڑا انام ہے رتبہ جو ملتا ہے تو وہ قوموں قوموں کے لیے سچی بات ہے شہادت دیتا ہے جذبہ نیچلی یہ قوم کے لیے یہ ہے اور اس مٹی کے لیے ہے یہ درتی ماں کے لیے یہ ہے باپ کو کبھی اس بات پر یقین تھا کہ بیٹا اتنا فخر بن جائے گا اس کی جو تربیت تھی نا یا اس کی نیچر جو میں سمجھتا ہوں تربیت کیا ہوں نہیں ہے وہ تو ہمیں اس قابل ہی نہیں ہے اس کی جو نیچر تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نیچلی اس میں مجھے نظر آتی تھی چیز اس کا جو بہیویر تھا اس کی جو بات چیت تھی اس کی جو سوچ تھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک عزیز ملے تو میری میسز کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی تو ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھا انہوں نے کہا میں نے کیا تربیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر ایسی بنائی تھی کہ وہ اتنا پیار کرتا تھا اور اس کے لیے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اپنے دو سواب کے لیے وہ اپنی زندگی کیا حسن ہے سب کچھ قربان کرتے ہیں